بیٹیو پیپل کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تک ہوں گے آج میں ایک بہترین opportunity آپ سب کیلئے لیا ہوں جو کہ ہے ہمارے پاس common wealth shared scholarship 2020 in UK which as you can see it's fully funded ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے صرف master's program کیلئے ٹھیک ہے bachelor's یا phd کیلئے نہیں ہے اس پر apply کیسے کرنا ہے اس کا کیا طریق ہے یہ سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل اب بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے بہت ساری different opportunities ہیں different countries کی اور الگ الگ مطلب master's phd bachelor's سب کی سب موجود ہیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں facebook پر بھی join کر سکتے ہیں ہمیں whatsapp کے گروپ میں بھی join کر سکتے ہیں whichever it's convenient for you آپ کو links وغیرہ description میں مل جائیں گے اس scholarship کے حوالے سے بات کریں تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ UK میں ہے ٹھیک ہے اور fully funded ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ 18 December اس کی last date ہے ٹھیک ہے fields کونس کونس ہی ہیں جی fields تو تقریباً بہت ساری available ہیں لیکن یہ ان fields کی انہوں نے theme ایک بنائی بھی ہے یہ theme ہے مطلب یہ different themes ہیں اس کا چکر کیا ہے سب کچھ میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں آرام سے آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی اچھا جی یہ جی کچھ universities ہیں جو universities is common wealth میں participate کر رہی ہیں اور انہی universities پہ آپ scholarship avail کر سکتے ہیں اس کے benefits کی حوالے سے بات کی جائے تجھی بھی ٹکٹ بھی ملے گا پوری کی پوری tuition fees بھی پے کر دی جائے گی monthly stipend بھی دیا جائے گا کپڑے بھی دیا جائیں گے رہنے کی جگہ بھی دیا جائے گے کالا پینہ بھی دیا جائے گا travel grant بھی دیا جائے گا تو سب کچھ دیا جائے گا eligible countries کی اگر بات کرے جائے تو جی کوئی tension نہیں ہے پاکستان موجود ہے ٹھیک ہے اچھا eligibility criteria اچھا یہ جو eligibility criteria ہے نا یہ eligibility criteria common wealth ٹھیک ہے یاد رکھیں common wealth eligibility criteria اور اس میں کچھ خاص نہیں ہے یہ سب کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ masters کے لئے apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دوں تو جی آپ citizen ہونے چاہیے کسی بھی کون والد country کے جیسے کہ پاکستان کے آپ ہیں اور permanent resident ہونے چاہیے وہ بھی آپ ہیں available ہونے چاہیے کہ جی ہم لوگ سبتمبر 2020 سے اکتوبر 2020 سے start کر سکتے ہیں bachelor's degree آپ کے پاس پوری ہونی چاہیے ٹھیک ہے یا دو سال کا bachelor اور دو سال کا master اگر ہو تب بھی آپ eligible ہیں maximum september 2020 تک آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ degrees اس سے پہلے ہونی چاہیے اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے not have studied or work for one academic year or in a high income country ٹھیک ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مطلب یہ study gap کی بات نہیں کر رہے لیکن اگر آپ کسی اچھی country میں گئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے کام کیا ہے یا آپ نے پڑھا ہے ایک سال سے زیادہ ہے تو آپ eligible نہیں ہیں اور آپ غریب ہونے چاہیے مطلب کہ آپ unable you are unable to afford study in the UK without this scholarship ٹھیک ہے deadline اس کی بتا دیا apply کیسے کرنا ہے پہلے تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ٹھیک ہے یہ یہاں پر یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ والا ایک پیج ہے یہ پیج آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہ common wealth کا اپنا گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے پیج ہے یہاں پر آپ کو eligibility selection process سب کو ہر ایک چیز مل جائے گی eligibility میں نے آپ کو explain کر دیا common wealth countries میں بھی ہم لوگ ہیں ان کی terms and conditions ہیں selection process کی بھی بات کی ہوئی ہے اچھا جی اب اس پہ apply کیسے کرنا ہے چکر کیا ہے یہ سارا مطلب جو کچھ بھی ہے اس کا چکر ایسا ہے کہ دیکھیں جی یہاں پر یہ لکھا ہے full list of universities and contact details ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر آجانا ہے ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے بتایا ہوئے کہ یہ universities ہیں اور ان universities میں ہم لوگ یہ scholarship offer کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ bangor university ہے دیکھ سکتے ہیں جی number of scholarships یہاں پر انہوں نے common wealth نے اس کو دی ہیں 3 ہے اب کون کون سے courses یہ offer کر رہے ہیں کیا سی نہیں ہے یہ سب کچھ میں آپ کو بات میں بتاتا ہوں بس آپ نے اس پیچ کو ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں کسی بھی university کو select کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں جی کہ وہ کتنی scholarship انہیں دی گئی ہیں ٹھیک ہے دیکھیں دو اب یہاں پر جی اسے 8 دی گئی ہیں یہاں پر اسے 9 دی گئی ہیں اور یہاں پر اسے ایک دی گئی ہے تو یہ competition create ہو رہا ہے یہاں پر اب جیسے کہ اب بھی دس ہے تو دس میں شاید آپ کا لک لک جائے اور آپ select ہو جائیں لیکن اگر تین میں ہیں تو جی تین میں مشکل ہے کیونکہ اچھے خاصے لوگ apply کریں گے اچھا جی apply کرنے کا کیا طریقہ سارا کیا سین ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اچھا جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ اس پر click کرنا ہے اور یہ چیز open رکھنی ہے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ apply کرنے کا کیا طریقہ یہاں پر آ جائیں گے تو جی آپ کے سامنے ہے جی online application system is now open آپ نے جی یہاں پر click کرنا ہے تو یہ page آپ کے سامنے آ جائے گا لیکن یہ page نہیں آئے گا اس سے backup page آئے گا اس میں صرف آپ نے اپنا email address دینا ہے name father name جو کچھ بھی ہے وہ details دینی ہے register کرنا ہے register کرنے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے اچھا جی جو theme کی میں نے بات کی تھی وہ یہ themes ہیں ٹھیک ہے یہ وہی themes ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں تو جو بھی theme آپ کی related ہے studies سے اور جدہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں جدہ آپ کے پاس experience ہیں یہ جو آپ کی studies ہیں ان کو آپ نے ادھر select کر دیں گا اچھا جی تو میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ وہ جو scholarship کی ایک دو تین کس کس university کو کیا دی گئی ہے جو یہ یہاں پر یہ وچہ کر آتا ہے جب آپ اپنا course select کرتے ہیں یا اپنی کوئی university select کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہاں پر کتنی scholarship دی گئی ہے اور آپ اس university کے criteria سے match کرتے ہیں یا نہیں کرتے ٹھیک ہے جیسے for example میں یہی کر رہا ہوں تو اگر دیکھیں یہ میں select کر لوں اور اگر میں اس پیج پہ آؤ تو یہاں پر یہ دیکھیں اس university جو میں نے select کی ہے اسے جی total 3 scholarship mention کی گئی ہے یہ ان کا common 12 کی طرف سے ایمیل اڈریس ہے اور یہ ان کی ویب سائٹ ہے ویب سائٹ پہ آپ click کریں گے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو اب چکر یہ ہے کہ آپ اس میں سے search کرنے کے بعد پوری ڈیٹیلز جانچنے کے بعد آپ select کر لیں کہ جہاں جی میں اس رویل ویٹرینٹی کالیج میں اپلائے کرنا چاہتا ہوں جو بھی آپ کا course ہے چاہے آپ کوئی بھی انیورسٹی میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو چکر یہ ہے کہ آپ نے اس اس انیورسٹی کے کیا کہتے ہیں eligibility criteria کو requirements کو دیکھنا ہے انگلنڈ کی بات کی جا رہی ہے تو obviously ہمارے پاس mandatory which is 6.5 with no bands less than 6.0 ٹھیک ہے ہر انیورسٹی میں یہ چیز کم سے کم یہ میں minimum criteria کی بات کر رہا ہوں آپ سے آپ نے انیورسٹی search کرنی ہے جو بھی انیورسٹی آپ کو پسند آتی ہے اس انیورسٹی کو search کرنے کے بعد آپ نے اس انیورسٹی پر apply کرنا ہے admission کے لئے جب آپ ادھر apply کر لیں گے اپنی آہ کیا کہتے ہیں course وغیرہ select کر کے ان کی اگر کوئی application fees ہے تو وہ pay کرنے کے بعد اگر آپ apply کر لیں گے آپ انیورسٹی select کر لیں گے کہ ہاں بھائی میں نے آپ پر apply کر لی ہے admission وہ کیا کہتے ہیں admission letter آپ کو آئے نہ آئے یہ ضروری نہیں ہے صرف آپ نے apply کرنا ہے apply کر لیا آپ کو میں آپ کی application کو strong کرنے کی بات کروں آپ apply کیے بغیر بھی common well کی sponsorship پر apply کر سکتے ہیں لیکن کوئی فائدہ آپ کو ملے گا نہیں فالتو میں time waste کریں گے اپنا تو میری یہ request ہے کہ آپ لوگ پہلے یونیورسٹی ڈھونے اور اس پر apply کرنے apply کرنے کا یونیورسٹی پر apply کرنے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے بہت آسان طریقہ ہے کیونکہ obviously وہ آپ سے کبھی کوئی یونیورسٹی جو ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ fees charge کرتی ہیں تو آسان طریقہ ہوتا ہے ان کا portal ہے login کرنا ہوتا ہے documents upload کرنے ہوتے ہیں course وغیرہ select کرنا ہوتا ہے and that's it اب جب apply کرنے کی بات کی جائے تو آپ یہاں پر جب click کریں گے آپ نے just for example یونیورسٹی پر apply کر دیا apply کر دیا آپ یہاں پر click کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ portal آ جائے گا آپ نے login کر لیا آپ نے اپنی یونیورسٹی اور اپنا theme وغیرہ select کر دیا تو پھر آپ آگے آگے جائیں گے اور آپ کی آگے آگے آپ کو دیکھیں جی یہاں سے candidate id بھی مل گئی ہے ٹھیک ہے یہ آگے آپ جائیں گے یہ سب کچھ آپ نے save رکھنا ہے اپنے پاس رکھنا ہے یہ ساری mandatory details ہیں یہ ساری details آپ نے enter کر دینی ہے ٹھیک ہے یہ details enter کرنے کے بعد آپ پھر next کریں گے next کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد آپ کی کچھ اور details ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جی بیمار تو نہیں ہے کوئی physical disability وغیرہ تو نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ پھر جائیں گے جی are you currently اگر آپ کوئی انیورسٹی کے current student ہیں تو yes no کر کے بتائیں اور وہ details انہیں بتائیں اب آپ next پہ جائیں گے تو یہ سامنے آپ کے آ جائے گا آپ کی انیورسٹی کی details آپ سے پوچھی گئے گی کہ جی آپ کی انیورسٹی میں کیا سینے آپ کو کب پڑا کب چھوڑا وغیرہ وغیرہ اچھا جی یہاں پر جی آپ کی کوئی achievements کی بات کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کی کوئی achievements ہیں تو وہ achievements وغیرہ آپ بتا دیں اپنی employment record بتا دیں جی کہ کوئی employment آپ کی ہے یا نہیں ہے وہ سب کچھ بتا دیں میں آپ کو profile آپ یقین کریں اگر آپ ان چیزوں کو خالی بھی رکھیں جو چیز منڈیٹری نہیں ہے اور اچھا یہ چیز ہے یہ references ہیں three references منڈیٹری ہیں آپ کے school college university یا آپ کے employer بھی ہو سکتے ہیں یہ ضروری چیزیں ہیں یہ آپ نے خوابہ خوابہ کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پر اچھا وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انیورسٹی پر apply کرنے دیکھیں انہوں نے ذات لکھا ہوا ہے if none if none کا چکر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اپنا criteria دیکھ لیں گے ہم match کر لیں گے ہم آپ کو کہہ دیں گے کہ ہاں جی آپ اس university میں apply کرنے کے قابل ہیں لیکن اگر آپ نے اسی university میں پہلے سے apply نہیں کیا ہوگا تو پھر فائدہ کیا پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا یہاں پر میں آپ کو یہ explain کر کے بھی بتا دوں کہ آپ ابھی بھی اگر confused ہو تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ each participating UK university will conduct its own recruitment process to select a specified number of candidates to be awarded common culture scholarship university must put forward their selected candidates to the CSC in March 2020 then after that CSC will reconfirm that these candidates meet the eligibility criteria for the scheme یہ چیز ہے تو آپ نے یونیورسٹی پر 100% apply کرنا یونیورسٹی کو ڈھونڈیں یہ جو جو یونیورسٹی انہوں نے mention کی ہی ہیں ڈھونڈنے کے بعد آپ apply کریں apply کرنے کے بعد آپ scholarship پر apply کریں یہاں پر پھر اپنا آپ یونیورسٹی number بھی mention کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ انہوں نے آپ سے پوچھے ہوئے کہ جی کوئی آپ کے sustainable development goals جو ہیں پہلا دوسرا تیسہ وہ آپ بتائیں ٹھیک ہے وہ بتانے کے بعد آپ نے یہاں پر یہ جو questions ہیں ان questions کو بہت ہی professional manner میں answer کرنا ہے اور answer کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سارے questions کا جواب آپ کے اس میں ہونا چاہیے answer میں اور پھر وہ جو آپ نے sustainable development goal select کی ہے وہ آپ کی studies سے بھی related ہونا چاہیے آپ کی experience سے بھی related ہونا چاہیے کوئی ہوای باتیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے how you intend to apply your new skills and qualification when you return home تو اچھا خاصا سوال ہے بھئی کہ اگر آپ جو سیکھ رہے ہیں یا جو آپ کو آتا ہے وہ سب کچھ اب boost up کرنے کے بعد اور بہت کچھ سیکھنے کے بعد جب آپ اپنی country واپس آئیں گے تو تب ان چیزوں کا آپ کیسے کیا کہتے ہیں اپنی لوگوں پر اپنی community پر اپنی country پر افیکٹ کیسے آئے گا تو what do you expect یہ سارے questions ہیں جی یہ questions آپ نے پڑھنے اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ان کو professional manner میں ایک زبردست قسم کی باتیں یہاں پر لکھنی ہے ان سارے questions کا جواب دینے 250 words maximum میں تو آپ نے 240 تک ضرور جانا ہے ٹھیک ہے آپ نے جتنا space دیا گیا اس سائے space کو consume کرنے repetition وغیرہ نہیں کرنی کئی سے copy نہیں کرنا ٹھیک ہے اپنے دماغ کو استعمال کر کے بہترین سے بہترین جواب دینے ہیں ان سارے questions کے ٹھیک ہے اس طرح یہ ایک اور question ہے اور پھر اس طرح نیچے آپ سے پوچھا گیا ہے آپ کی study outline کیا ہے آپ UK میں پڑھنا کیوں چاہتے ہیں یہ سب کچھ چیزیں ہیں آپ کا جو study plan ہے وہ بھی آپ نے بتا دینا ہے کہ جی میں نے study plan کے حوالے سے تھوڑی سی میں tip دے دوں آپ کو جیسے for example میں نے information technology کی تھی میں college میں computer science کا student تھا university میں آنے کے بعد جب میں information technology میں نے select کی تو میرا interstore بھی بڑھ گیا میں نے programming languages میں گیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا آگے professional work experience میرے پاس ان چیزوں کا ہے تو پھر اور پھر ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے میں for example IT security جو پڑھ رہا ہوں تو IT security آگے مجھے اس طریقے سے beneficial ہے میری family کو میری country کو اس طریقے سے beneficial ہے اور میرے personal goals جو ہیں جو میرے passion ہیں اس چیز کو یہ follow کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پر لکھنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ جب سیدھا next جائیں گے تو جی اچھا university objects during the award آپ نے وہاں پر رہنے کا کیا سین ہے جی careers مطلب پانچ سال بعد کا آپ کا کیا پلان ہے اور پھر جی long term پلان کیا ہے اب long term پانچ سال بعد کا پلان یہ لوگ کرتے ہیں کہ جی جی for example میری دو سال کی ڈگری ہے دو سال کی ڈگری میں نے کر لیا تو جی میں مطلب ہو سکتے انگلینڈ میں ہی رہا ہوں ہو سکتے کہ میں واپس آج ہوں واپس آج ہوں تو میں job کروں گا اور اگر میں job کروں گا تو جی پانچ سال بعد کے بعد long term plan میں یہ لکھ دیں گے کہ جی میں نے اتھرے time job کر لیا تو اب میں اپنا ایک software house کھولنا چاہتا ہوں بھائی this is total bullshit ٹھیک ہے ایسی باتیں نہیں لکھنی آپ نے یہ لوگ یہاں پر cream students کی بات کر رہے ہیں پہترین students کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ان سارے criteria سے باہر نکل کے آپ نے ان questions کا جواب دینا ہے ایک professional manner میں جواب دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسا جواب نہیں دینا جو دس کے دس students دے رہے ہیں تو اگر آپ وہ جواب آپ بھی وہ دیں گے تو یہ ان کو بھی reject کریں گے اور آپ کو بھی reject کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نے google کرنا ہے لوگوں سے مشورے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان سارے questions کے جواب دینا ہے بہت ایسے کہ آپ کا جواب کسی اور سے ذرا سا بھی match نہ کرتا ہو ٹھیک ہے تو long term plan five years کا جو plan ہے ان ساری چیزوں کو الگ الگ رکھ کے آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے explain کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد پرسنل statement کی بات آ جاتی ہے پرسنل statement میں نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے کیسی ہوتی ہے وہ ہی پرسنل statement آپ نے یہاں پر لکھنی ہے وہ لکھنے کے بعد آپ کی جی leadership کوئی voluntary experience ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر لکھ دیں اگر آپ کی کوئی skills ہیں یا side skills ہیں passport, transcript, university degree وغیرہ اپلوڈ کر دیں اپلوڈ کرنے کے بعد آپ جب simply next پر فک کریں گے آپ پر یہ ٹھوڑے سے ٹک شک لگائیں گے یہاں پر اپنا signature کریں گے آج کی date ڈالیں گے اور simply آپ کی application submit ہو جائے گی کوئی application fees نہیں ہے CSC کی چکر یہ ہے یہاں پر جو آپ نے CSC پر تو apply کر دیا اب چکر یہ ہے کہ آپ نے اب جیسے for example university college لندن پر آپ apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے contact کریں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ سعیدہ ساتھا ہی plan ہوتا ہے آپ نے صرف اپنی اسی اسی university کی website پر آنا ہوتا ہے اپنا course وغیرہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کورس ڈھونڈنے کے بعد آپ نے کورس پر apply کرنا ہوتا ہے apply جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد ہی i would suggest you کہ آپ اس scholarship پر apply کریں جب آپ اس کا اکتاب سمجھیں جب آپ اس کا اکتاب ہے شکریہ 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 کیسے چینہ شکریہ 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 شکریہ